کم نظر آ رہا ہے ہمائے ساتھ رہیے گا سلاودین رکھ کر لیتے ہیں راول پنڈی کا وہاں موجود ہیں بولیوں اس کے نمائندے وسیم چوہدری وسیم یہ بتائے گا راول پنڈی میں ٹرن آؤٹ کیسا ہے اور پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے تقریباً آٹھ بجے ہوا تھا اب سوہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں کیسا جو شکرش دیکھ رہے ہیں آپ ووٹرز میں جی بالکر راول پنڈی میں آج کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن جو ہے وہ زورو شور سے جاری ہے چکلالا راول پنڈی کی اگر بات کی جائے تو چکلالا راول پنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اندرونے شہر میں واقع ہے وہاں پر ٹرن آؤٹ خاصا زیادہ ہے سبح سے ہی جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں سے نکل کر پولنگ سٹیشن کا روک کر چکی ہے اس وقت ہم راول پنڈی کے وارڈ نمبر آٹھ میں موجود ہیں یہ پشاور روڈ پر واقع ہے یہاں پر پوش ایریا ہے یہاں پر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے تیرہ سو یہاں پر ووٹروں کی تعداد بتائی گئی ہے جن میں سے خواتین ووٹر جو ہیں وہ اب تک بائیس خواتین ووٹروں نے یہاں پر ووٹ کاس کی ہے اسی طرح اگر مردوں کی بات کی جائے تو مرد ووٹر جو ہے وہ بھی ففٹی ون ابھی تک ووٹ کاس کر چکے ہیں پوش سیکٹر ہونے کے باعث یہاں پر بتایا جی یہ جا رہا ہے کہ بارہ بجے کے بعد یہاں پر شہری جو ہے وہ گھروں سے نکلیں گے اور اس وقت ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا تاہم شہر کے دیگر جو علاقے ہیں اندرونے شہر کے جو علاقے ہیں وہاں سب سے ہی جو ہے شہریوں کی امدور افت کا سسلہ شروع ہو چکا تھا اور بڑی تعداد میں خواتین اور جو ہے مرد وہ گھروں ہیں جگہ جگہ پر مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ اپنے پولنگ پولنگ کے والے سے کیم قائم کیے گئے ہیں جہاں سے شہریوں کو ہکے رائے دہی کے لیے ووٹر کی جو پرچی ہے وہاں دیا کر رہے ہیں اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہ میرے اکب میں اس وقت یہ پولیس سٹیشن کا گیڈ ہے یہ مین پشاور روڈ کا وارڈ نمبر آٹھ کا پولنگ سٹیشن ہے اور یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو کیمپ بھی لگائے گئے ہیں چاہے وہ پاکستان تحریک امصاف کا ہو یا دیگر جماعتوں کا ہو اس پر اس طرح رش نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہی بتایا جا رہی ہے کہ یہ پوش سیکٹر کا پولنگ سٹیشن ہے اور اسی وجہ سے شہری جو ہے وہ ذرا آرام سے اٹھ کر یہاں پر آئیں گے ٹھیک ہے وسیم ہمیں ساتھ رہیے گا ابھی ایک اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیوہ پختنخواہ کے زلہ تورغر میں بارش سے تباہی آسمانی بیجلی گھننے اور لینڈ سلائڈنگ سے تین مقانات تباہ ہو چکے ہیں جبکہ کچھ افراد جانبہ بھی ہوئے ہیں اور گیارہ لاشیں نکال لی گئی ہیں تین لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے تفصیلات جان لیتے ہیں انور زیب سے انور آگاہ کیجئے گا جی بالکل یہ واقعہ ایبٹر باد میں کاکھول کے مقام پر آج صبح پیش آیا ہے اور اس میں لینڈ سلائڈنگ کے دوران ایک گھر جو ہے وہ منہ دم ہو چکا ہے اور اس کے ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق اس وقت وہاں پر کاروائی جاری ہے اس گھر کے ملوے کے نیچے تقریباً چھے افراد جو ہیں وہ دب گئے ہیں جس میں سے تین کی لاشیں نکال لی گئی ہیں اور باقی جو لاشیں ہیں ان کی تلاش جاری ٹھیک ہے انور سے بہت شکریہ ان تفصیلات پختونخواہ کے زلطورغر میں بارش سے تباہی آسمانی بجلی گرنے اور لینڈ سلائڈنگ سے تین مکانات تباہ ہو چکے ہیں جبکہ بارہ افراد جانبہک ہوئے ہیں جن سے گیارہ کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں تین لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں کینٹرمن بورڈ انتخابات کی اور سلسلے میں پولنگ کا آغاز صبح آٹھ وجہ ہو چکا ہے اور اب تقریباً سوا دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہم جانتے ہیں اپنے نمائندگان سے کہ اب ٹرناؤٹ کیسا ہے رکھ کر لیتے ہیں ملتان کا بتائیے گا مازن ملتان میں ٹرناؤٹ کیسا دکھ رہا ہے آپ کو اس وقت جی بالکل ملتان کی صورتحال کی بات اگر کی جائے تو ملتان میں ٹرناؤٹ خاصہ بہتر نظر آ رہا ہے جس وقت جس پولنگ سٹیشن میں میں موجود ہوں یہ مردوں کا اور خواتین کا ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن ہے تو یہاں پہ مردوں کی جو ووٹس ڈالنے کی تعداد ہے وہ دھائی سو سے زیادہ ہو چکی ہے اس وقت خواتین کے جو ووٹ ہیں وہ بھی دو سو سے زائد جو ووٹ ہیں اس پولنگ سٹیشن پہ کلنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہو چکے ہیں صبح ساڑھے آٹھ بجے کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو تقریباً بارہ بارہ پندرہ پندرہ جو افراد ہیں وہ لائنوں میں لگ کے جو ہے وہ اپنے ووٹس ڈال رہے تھے چھوٹی کا روز ہے ملتان کے شہری آج جو کینٹ میں وہ جلدی اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ خاصا رش دیکھنے میں ٹرناؤٹ بہتر نظر آیا مجموعی طور پر صورتحال کی اگر یہاں پر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی مسلم لیگ نون ان کے درمیان کڑا مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے احران کن طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کسی بھی امیدوار کو جائے وہ ٹکٹ ملتان کی کنٹرینڈر ایلیکشن میں جاری نہیں کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پانچ امیدوار جماعت اسلامی کے چار اور مسلم لیگ نون کے چار امیدوار جو ہے وہ آپس پر مدد مقابل ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کیوں جو ہے اس کے دو حمایت یافتہ امیدوار ہے لیکن ان کو ماظر یہ بتائے گا کہ کانٹے کا مقابلہ کے امیدواروں میں متوقع ہے جب بلکل کانٹے کے اگر مقابلے کی ہم صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی اور نون لیگ کے جو مقابلہ ہے وہ بلکل نیک ٹو نیک چلتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا صرف ایک امیدوار زیادہ نظر آ رہا ہے پانچ امیدوار ان کے نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کے چار چار امیدوار نظر آ رہے ہیں مجموعی طور پہ دس وارڈز ہیں دس وارڈز میں سے جہاں پہ مین بڑی جماعتیں ہیں وہاں پہ گہمہ گہمی زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے جس وارڈ نمبر چار پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ پی ٹی آئی کے مونش آئے ہیں تو یہاں پہ بھی خاصا مومنٹم نظر آ رہا ہے جو باہر کیمپس بنائے گئے ہیں ان میں بھی خاصا رش نظر آ رہا ہے پولنگ سٹیشن کے اندر کی جو فوٹیز ہم نے صوبہ سے بھیج رہے ہیں ان میں بھی خاصا رش نظر آ رہا ہے اور ہاتھا پائی کے جو مناظر ہیں وہ بھی یہاں پر ہی دیکھ رہے ہیں تو مجموعی طور پر اگر صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی اور مسلمی قنون کے درمیان سخت کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے ٹھیک ہے ماظر نمائے ساتھ رہیے گا پشاور کا بھی رکھ کریں گے لیکن پہلے اپ ڈیٹس لے دلتے ہیں کراچی سے جہاں پر موجود ہیں سلاہ الدین سلاہ الدین اب کورنگی کینٹ پر موجود ہیں یہاں پر کون کون سے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے آجی بلکھو کورنگی کے اندر جماعتوں کے ان چاس امیدوار کھڑے ہیں لیکن جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے پیپرز پارٹی سے ہی پہلے سے بھی امیدوار جہاں سے پیپرز پارٹی کے کامیاب ہوئے تھے لیکن اس وقت جو ہے ایمکی ایم کی جانب سے بھی کافی ورک کیا گیا ہے اور پیپرز پارٹی ایمکی ایم اور تحریک انصاف کی جانب سے یہاں پر امید کی جاری ہے کہ ان کا کانٹے کا مقابلہ ہے نون لیگ کی جانب سے بھی یہاں پر جو ہے امیدوار کو کھڑا کیا گیا ہے اور ان کے بھی جو توقع کی جاری ہے کہ وہ بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے مقابلے میں شامل ہیں لیکن جو ہے پیپرز پارٹی اور ایم کی ایم کے درمیان جو ہے یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کافی سخت مقابلہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک جو ووٹر کا ٹرن آؤٹ دیکھ رہے ہیں وہ کم ہے اس وجہ سے ابھی جو ووٹر جو ہے وہ کم تعداد میں یہاں پر آئے ہیں کیونکہ چھٹی کا روز ہے اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے ووٹر کی تعداد اس طرح نہ ہو لیکن جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر آ بھی رہے ہیں پولک سیشن کا بزرک بھی کر رہے ہیں وہ بھی اس جیس کو سلطحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس لیے جو ہے وہ اپنی گاڑیوں کے اندر پرائیویٹ گاڑیوں کے اندر ووٹر کو یہاں پر لے کر آئے ہیں اور جو ہے وہ اپنی کاریویٹ کو یقینی بنائے لیکن ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں ووٹر کا ٹرن آؤٹ کافی کام ہے کیونکہ صبح آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہوئی تھی لیکن ابھی تقریباً دھائی گھنٹے ہو چکے ہیں ووٹر جو ہے وہ بڑی کم تعداد میں یہاں پر پہنچی ہیں جس پولنگ سیشن پر میں مجود ہوں یہ وارڈ نمبر ایک کا ایک نمبر کا پولنگ سیشن ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دو ہز ہزار تک ووٹر جو ہے وہ ان کا اندراج ہے لیکن ابھی تک یہاں پر پچاس ووٹ تک بھی جو ہے وہ اندراج نہیں ہو سکا پچاس ووٹ بھی جو ہے وہ ڈالے نہیں جا سکے مردوں کے ووٹ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً پندرہ سے بیس ووٹ کاس ہوئے اور خاتین کے ابھی تک جو ہے سات سے آٹھ ووٹ یہاں پر کاس ہوئے ہیں لیکن جو ہے ابھی تک جو ہے ٹرن آؤٹ ہم کافی کم دیکھ رہے ہیں کرنگی کے اگر اوورال بات کریں تو پچاس امیدوار ہیں نو جو پولنگ سی ہے وہاں پر سکوٹن کے سخت انظرامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھی نفری ہے اور رینجرز کے بھی اہلکار جو ہے وہ تائینات کیے گئے ہیں لیکن جو ہے اگر اوورال کراچی کی بات کریں تو ہم نے ایک واقعہ دیکھا ہے کلیفٹن کے اندر جو کلیفٹن کنٹرونمنٹ ہے وہاں پر جو دو جالی پولنگ اجینٹ جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں جو ریٹرننگ افسر ہے اس کی نشاندہی پر ان دونوں جالی پولنگ اجینٹ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کی کیا گیا ہے کیونکہ وہ جو اندر موجود ہے یہ بتائے گا یہ کلیفٹن کینٹ سے جالی پولنگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں یہ جو دو پولنگ اجینٹ کے حوالے سے ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ جو جالی پولنگ اجینٹ جو گرفتار ہوئے ہیں وہ کلیفٹن کنٹرونمنٹ پہ تھے وارڈ نمبر ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں کینٹرونمنٹ بورڈ انتخابات کی اور پولنگ کا سلسلہ سب سے ہی جاری ہے سب آٹھ بجے جو پولنگ کا آغاز ہوا تھا وہ پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا ہمارے نمائندگان سب سے ہی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ایک بار پھر رکھ کر لیتے ہیں پشاور کا وہاں پر موجود ہیں بولینز کے نمائندے انور زیب انور بتائی گا پشاور میں ٹرن آؤٹ کیسا ہے اور کانٹے کا مقابلہ کن جماعتوں کے در درمیان ہے اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو مقابلہ پاکستان تحریکی انصاب جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہے ساتھ ہی ڈبگری گارڈن پر اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مقابلہ پاکستان تحریکی انصاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہے اس کے ساتھ ہی شامی روڈ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مقابلہ پاکستان تحریکی انصاب اور جماعت اسلامی کے درمیان ہے ساتھی پارک ممبر پانچ خیبر کو اگر دے گا ہے تو وہاں پر مقابلہ پاکستان مسلمی نون اور عوامی نشنل پارٹی کے درمیان ہے ورحال سیچویشن اس وقت کافی زیادہ گیم آگیمی بڑھ گئی ہے کیونکہ لوگوں آنا شروع ہو گئے ہیں اور جتنے بھی یہاں پر پولنگ ایجنٹس ہیں اور کیمپوں میں جتنے بھی پارٹی کے بڑے بیٹے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹرز ان کو کنونس کریں کہ وہ ان کے پارٹی کے لیے ووڈ کاس کر لیں مختلف کیمپوں میں پارٹی کے ترانے بھی اس وقت چل رہے ہیں اور کافی گیم آگیمی خاصی گیم آگیمی دیکھی جا رہی ہے پشاور میں ہم آئے ساتھ رہے گا ان پر رکھ کر لیتے ہیں راول پنڈی کا وہاں موجود ہیں وسیم چودری وسیم یہ بتائے گا راول پنڈی میں بھی کیا ایسی ہی گیم آگیمی ہے جیسی اس وقت ہم پشاور میں دیکھ رہے ہیں جی بالکل راول پنڈی میں بھی مختلف جو پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر گیم آگیمی ہیں اندرونے شہر کے جو پولنگ سٹیشن ہیں جس میں چکلالا کنٹورنمنٹ بورٹ کے وارڈ نمبر ایک سے لے کر دس تک ہے وہاں خاصی گیم آگیمی ہے راول پنڈی کی اگر بات کی جائے تو راول پنڈی کے بھی جو اندرونے شہر کے پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں وارڈ نمبر چھے سے لے کر وارڈ نمبر دس تک وہاں پر خاصا جو ہے گیم آگیمی ہے لیکن جو پوش سیکٹر کے پولنگ سٹیشن ہیں جیسے کہ ہم پشاور روڈ کے پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں یہاں پر گیم آگیمی جو ہے وہ دکھنے میں کم نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ آرام سے چھٹی کا دن ہے اٹھیں گے اور تقریباً یارہ بارہ بجے کے بعد جو ہے یہاں پر ترن آؤٹ بڑے گا اب تک کی صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ تیرہ سو مردوں کی یہاں پر اس پولنگ سٹیشن پر ووٹ ہے جب کہ یہاں پر جو کاسٹ ہونے والی ووٹوں کی تعداد ہے وہ ففٹی فائف تک پہنچ چکی ہے اسی طرح اگر خواتین ووٹوں کی یہاں پر بات کی جائے تو یہاں پر خواتین ووٹوں کی تعداد چھے سو ہے لیکن اب تک جو ووٹیں یہاں پر کاسٹ ہوئی ہیں ان کی تعداد باعث ہے کچھ سیکٹروں میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ سوس روی کا اشکار ہے کیونکہ شہری جو ہے وہ گھروں سے آرام چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس طرح نہیں نکلے ہیں لیکن جو اندرونے شہر میں مختلف پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر خاصا گہمہ گہمی ہے اور صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ بجے ہی جو ہے وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین اور نوجوان جو ہے وہ کتاروں میں کھڑے تھے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اکیر آئی دائی کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں ٹھیک ہے امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ٹرن آؤٹ میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا وسیم آپ کا اور دیگر تمام نمائندگان بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے